بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفار کی کیا فضیلت ہے چار فضائل آج کی گفتگو میں بیان کروں گا کہ استغفار اللہ کے عذاب کو ٹال دیتا ہے استغفار باران رحمت اور مال و اولاد کی ترقی کا سبب ہے استغفار جسمانی قوت میں اضافے کا سبب ہے ایسے ہی چوتھا اللہ رب العزت کی طرف سے انعام یہ ہوتا ہے کہ استغفار خوشگوار زندگی کا سبب بنتا ہے پہلا پوائنٹ کہ استغفار اللہ کی عذاب کو ٹال دیتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر تیسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے وَأَنْتَ فِيهِمْ جَبْكَ آپ ان میں موجود ہوں یعنی اے رحمتِ عالم اگر آپ ان میں موجود ہوں گے تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا یہی وجہ ہے کہ آج تک استحصالی عذاب اس عمت پر نازل نہیں ہوا باوجود اس کے کہ اس میں وہ خرابیاں موجود ہیں جو پہلی عمتوں میں تھیں اور ان پر عذاب آیا تھا اور اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُمْ عَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ ان کو اس حالت میں بھی عذاب دینے والا نہیں ہے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں یعنی جس حالت میں بندہ استغفار کر رہا ہو جو بندہ استغفار کر رہا ہو واللہ ان کو عذاب نہیں دیتا دوسرا پر ان کے استغفار باران رحمت اور مال و اولاد کی ترقی کا سبب ہے حضرت نوہ علیہ السلام اپنے قوم سے مخاطب ہیں قرآن کریم سورہ نوہ کی آیت نمبر دس گیارہ بارہ کے اندر یہ موجود ہے استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بی اموال وبانین حضرت نوہ فرماتے ہیں اپنے قوم سے کہ اپنے رب سے استغفار کرو استغفار یعنی مغفرت طلب کرو کیوں انہو کان غفارا کیونکہ وہ بہت بخشنے والا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا یعنی استغفار آسمان سے خوب بارشوں کا سبب بنے گا ویمددکم بی اموال وبانین اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا یعنی استغفار سے آسمان سے بارشیں بھی اتریں گی مال کے اندر بھی ترقی ہوگی اور اولاد میں بھی ترقی ہوگی اس پر ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں جس سے یہ مسئلہ دیادہ واضح ہو جائے گا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضرت کہ یا رسول اللہ ما رزکتو ولدن قتو ولا ولد لی یا رسول اللہ میں اولاد سے محروم ہوں میرے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تم کثرت سے استغفار اور صدقہ کیوں نہیں کرتے یعنی وہی بات جو حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے قوم سے کی تھی وہی ہدایت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو دی آپ نے فرمایا تم کثرت سے استغفار اور صدقہ کیوں نہیں کرتے تاکہ تمہیں اس کی برکت سے اولاد کا رزک دیا جائے تو ابھی کہتے ہیں پھر وہ شخص کثرت سے استغفار اور کثرت سے صدقہ کرنے لگا تو اس کی برکت سے اسے نو بیٹے اتا ہوئے تیسرا پوائنٹ کہ استغفار جسمانی قوت میں اضافہ کا سبب ہے حضرت تسجیدنا حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا قرآن کریم سورہ حود کے آیت نمبر باون میں ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ ایک بات وہی جو حضرت نو علیہ السلام نے کہی تھی امریکوم اپنے رب سے استغفار کرو مغفرت طلب کرو ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ پھر اس کی طرف رجوع کرو یعنی توبہ کرو يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا تم پر وہ آسمان سے موصلہ دھار بارشیں برسائے گا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا یعنی جتنی قوت انسان کے پاس ہوتی ہے پہلے تو اس پر مزید قوت ملتی ہے جسمانی اعتبار سے بھی ملتی ہے روحانی تبار سے تو پھر سبحان اللہ ہوتی ہی ہوتی ہے ایسے چوتھا پوائنٹ کے استغفار خوشگوار زندگی کا سبب ہے سورہ خود کے آیت نمبر تین ہے وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ جَلِمْ مُسَمَّا اپنے پروردگار سے استغفار کرو رب کا معنی پروردگار رب کا معنی پالنے والا پروردگار کا معنی پالنے والا اپنے رب سے اپنے پروردگار سے استغفار کرو تم مَتُوبُوا إِلَيْهِ پھر اسی کی طرف رجوع کرو يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ جَلِمْ مُسَمَّا وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع فرام کرے گا یہ جو ہم گلے کرتے ہیں کہ گھروں کے اندر سکون نہیں ہے یعنی یہ آیہ کریمہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ اگر زندگی سے اچھا لطف اٹھانا چاہتے ہو خوشگوار زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو استغفار کو اپنے زندگی کا معمول بنا رو اللہ عمل کی توفیق حصیب فرمائے